اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلم دنیا کے ان پانچ ممالک کی جو فوج اور ٹیکنالوجی کے ساتھ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور پاکستان طاقت کے ادبار سے ان سب میں کہاں آتا ہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعودی عربیہ کے بارے میں یہ امریکہ اور چین کے بعد سب سے بڑا دفاعی بجٹ رکھنے والا ملک ہے یعنی سعودی عربیہ دنیا کا وہ تیسرا بڑا ملک ہے جو دفاع پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے سعودی عرب کی ایکٹیف فوج کی تعداد تین لاکھ جبکہ ریزر فوج کی تعداد دو لاکھ ہے کل ملا کر پانچ لاکھ کی فوج ہے سعودی عرب کا دفاعی بجٹ سیونٹی ٹو بلین ڈالر سالانہ ہے عالمی فوجی طاقت کی درجہ بندی میں سعودی عرب سترہ نمبر پر آتا ہے سعودی عرب کی فوج کے پاس تیرہ سو ٹینک سے توپوں کی تعداد انیس سو ہے خودکار توپوں کی تعداد آٹھ سو ہے اور سعودی عرب کے پاس ملٹی راکٹ سسٹم ایک سو بیس کی تعداد میں ہے اگر بیلیسٹک مزائل کی بات کی جائے تو سعودی عرب کے پاس چین کا دیا ہوا ڈی ایف تھری مزائل ہے اس کے علاوہ دوسرا مزائل ڈی ایف ٹوئنٹی ون ہے یہ مزائل بھی چائنہ کی مینی فیکچرنگ ہے اور اس مزائل کی رینج سترہ سو کلومیٹر ہے کروز مزائل کے حوالے سے کوئی بھی معلومات سعودی عرب کی جانب سے فراہم نہیں کی گئی لیکن ذرائع کے مطابق سعودی عرب کا پاکستان سے بابر مزائل خریدنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے جبکہ ٹیکنیکل مزائلوں میں سے حریم ٹو نامی مزائل سعودی عرب کے پاس پہلے سے موجود ہے جو کہ تین سو کلومیٹر سے پانچ سو کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پر ہے مصر ایکٹیف فوج کی تعداد چار لاکھ چالیس ہزار ریزف فوج کی تعداد پانچ لاکھ کل ملا کر ٹوٹل فوج کی تعداد نو لاکھ چالیس ہزار بجٹ چودہ عرب ڈالر اگر عالمی رینکنگ کی بات کی جائے تو عالمی رینک میں مصر کو پندرہ نمبر دیا گیا ہے مصری فوج کی آرمی کے پاس چھالیس سو ٹینک سے توپوں کی تعداد تیس سو ہے اور خودکار نظام سے چلنے والی توپوں کی تعداد نو سو ہے مصر کے پاس چھوٹے بڑے ہلیکوپٹر کی کل تعداد تین سو پانچ ہے ملٹی راکٹ لانچر چھ سو سات ہے بیلسٹک میزائلوں میں سے مصر نے روس اور شمال کوریا سے کچھ میزائل خریدے ہیں جن کی زیادہ سے زیادہ رینچ تین سو سے سات سو کلومیٹر ہے جبکہ ٹیکنیکل میزائلوں میں سے فراغ اور ایمٹو میزائل موجود ہے جو امریکہ اور روس کے ساتھ مل کر بنائے گئے ہیں جن کی ٹوٹل تعداد تین سو کے لگ بگ ہے نمبر تین پر ہے ایران ایکٹیف فوج کی تعداد چھ لاکھ دس ہزار ریزر فوج کی تعداد تین لاکھ پچاس ہزار ٹوٹل فوج کی تعداد نو لاکھ ساٹھ ہزار بجٹ بیس بیلین ڈالر آرمی دنیا میں ایران کی رینکنگ تیرہ ہے ایران آرمی کے پاس ٹینکوں کی ٹوٹل تعداد تیس سو ساٹھ ہے توپوں کی تعداد سین تیس سو جبکہ خودکار نظام سے چلنے والی توپوں کی تعداد چھ سو پین تیس ہے ایرانی فوج میں ہیلیکوپٹر کی تعداد دو سو پندرہ جبکہ راکٹ لانچر سسٹم پان سو اسی ہے دوستو ایرانی مزائلوں کی فیرز بہت لمبی ہے زیادہ تر مزائل ایران نے خود شمال کوریا اور روس کے ساتھ مل کر بنائے ہیں میدان جنگ میں ٹیکنیکل مزائل کی بات کی جائے تو ایران کے مزائل زیلزال کی رینج ایک سو ساٹھ کلومیٹر زیلزال ٹو کی رینج دو سو کلومیٹر اور زیلزال تھری کی رینج دو سو پچاس کلومیٹر ہے اگر کروز مزائل کی بات کی جائے تو ایران کے پاس ایک ہی کروز مزائل ہے جس کا نام سومار بتایا جاتا ہے اور اس نے یہ مزائل خود روس کی مدد سے تیار کیا ہے سومار نامی یہ مزائل دو ہزار پانچ سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے کم فاصلے تک مار کرنے والے مزائلوں کی بات کی جائے تو راڈ پانچ سو کلومیٹر شاب ون تین سو کلومیٹر اور فتح مزائل تین سو تیرہ سے پانچ سو کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں دوستو اگر لانگ رینج میزائلوں کی بات کی جائے تو شمالی کوریا سے خریدے گئے ہاؤ سونگ ٹین تین ہزار سے چار ہزار کلومیٹر تک مار کرتے ہیں ہاؤ سونگ بارہ اردیس سو سے چھے ہزار کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں سچل میزائل کی رینج پچیس سو سے چار ہزار پانسو کلومیٹر ہے سمندری جازوں اور بیری بیڑوں کو تباہ کرنے والے میزائلوں کی بات کرے تو خلیج فارس ایڈمی شپ میزائل تین سو کلومیٹر تک مار کرتے ہیں ذرائع کے مطابق آنے والے وقت میں ایران شاہ فائیب اور شاہ سکس اور کوسر نامی میزائل تیار کرے گا نمبر دو پر ہے ترکی ترکی کی ایکٹیف فوج کی تعداد تین لاکھ پینسٹھ ہزار ریزب فوج کی تعداد تین لاکھ اسی ہزار اس حساب سے ٹوٹل فوج کی تعداد سات لاکھ پینٹالیس ہزار ڈیفنس بجٹ چوبیس بلینڈ ڈالرز عالمی دنیا کی درجہ بندی میں ترکی کو بارہ نمبر پر رکھا گیا ہے ترک فوج کے پاس ٹینکس کی تعداد چونتیس سو ساٹھ ہے جبکہ توپوں کی تعداد سولہ سو پچاس ہے خودکار نظام سے چلنے والی توپوں کی تعداد تیرہ سو ستر ہے ملٹی راکٹ سسٹم کی تعداد چار سو ساٹھ ہے جبکہ ہیلیکوپٹرز کی تعداد پانسو ستر ہے ٹیکنیکل میزائلوں کی اگر بات کی جائے تو ترکی کے پاس بورا میزائل ترکی کی اپنی پروڈیکشن ہے وہ تین سو ساٹھ کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے امریکہ سے حاصل کیا ہوا ایم جی ایم ون میزائل ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک مار کرتا ہے ترکی کا اپنا تیار کردہ کروز میزائل سونگ جے ایک سو نبے کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے سونگ اے دو سو ساٹھ کلومیٹر تک مار کرتا ہے بیلیسٹک میزائل میں جے سکس انڈریڈ ایک سو پچاس سے نو سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے دوستو ترکی اپنی ٹیکنالوجی کو تیز سے تیز کر رہا ہے جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ترکی نے اپنے بورا میزائل کی رینج بڑھا کر پچیس سو کلومیٹر تک کرنے جا رہا ہے جس میں وہ بہت جلد کامیاب ہو جائے گا لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ میزائل ایٹمی ہتھیار بھی لے کر جا سکے گا دوستو نمبر ون پر ہے پاکستان پاکستان پوری مسلم دنیا کی اکلوتی نیو کلئر پاور ہے پوری دنیا کی بڑی چھٹی پاور ہے پاکستان کے پاس ایک سو پچیس سے ایک سو ستر تک نیو کلئر ویپنز ہے یہ عالمی مبسرین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان جس رفتار سے اپنی ایٹمی ہتھیار بڑھا رہا ہے اس حساب سے آنے والے کچھ سالوں تک فرانس کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا جس کے پاس دو سو پچاس کے قریب ایٹمی ہتھیار ہے پاکستان کے پاس مسلم دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے جبکہ دنیا کی پانچویں بڑی فوج پاکستان ہے پاکستان کے پاس ایکٹیو فوج کی تعداد دس لاکھ پچاس ہزار ہے پاکستان کے پاس ہر نویت کے میزائل موجود ہے دوستو پاکستان مسلم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اور قابل فخر بات یہ ہے کہ پاکستان یہ میزائل خود بناتا ہے پاکستان کا سب سے خطرناک میزائل ابابیل ہے جس کی ٹکنالوجی ایم آئی آر وی ہے ہوا میں اڑنے کے بعد آٹھ میزائل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ آٹھ میزائل اپنے اپنے حدف کو نشانہ بنانے کے لیے علیدہ سمتوں میں بکھر جاتے ہیں پاکستانی فوج کے پاس 3250 ٹینک ہے اور 2021 تک 500 مزید ٹینک پاکستانی فوج میں شامل ہو جائیں گے توپوں کی تعداد 2200 ہے جبکہ خودکار نظام سے چلنے والی توپوں کی تعداد 812 ہے پاکستان کے پاس 260 ایسی توپے ہیں جو ایٹمی گولا فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایسی توپے پوری دنیا کے صرف پانچ ممالک کے پاس ہے یعنی بھارت کے پاس بھی ایسی کوئی توپ نہیں ہے ملٹی راکٹ لانچر کی تعداد 411 ہے جبکہ پاکستان کے پاس ہیلیکوپٹر کی تعداد 500 سے زیادہ ہے پاکستان میں میدان جنگ میں استعمال ہونے والے میزائل میں سے ہاتف میزائل جو 50 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے نصر میزائل 70 کلومیٹر تک مار کرتا ہے عبدالی میزائل کی رینج 200 کلومیٹر ہے شوٹ رینج میزائل میں سے ایم 11 میزائل 300 کلومیٹر تک مار کرتا ہے غزنوی 300 کلومیٹر تک مار کرتا ہے جبکہ شائن 1 کی رینج 750 سے 900 کلومیٹر ہے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں میں سے غوری 1 کی رینج 150 کلومیٹر ہے غوری 2 کی رینج اٹھارہ سو سے بائیس سو کلومیٹر ہے شائن کی رینج دو ہزار سے پچیس سو کلومیٹر ہے جبکہ شائن تھری کی رینج ستائیس سو پچاس کلومیٹر ہے اور سب سے خطرناک میزائل ابابیل جس کی رینج ستائیس سو کلومیٹر سے چار ہزار کلومیٹر تک ہے دوستو ابابیل میزائل کی ٹکنولوجی ایم آئی آر وی ہے جو دنیا میں اب تک بہت کم ممالک کے پاس ہے ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے پاس بھی یہ ٹکنولوجی نہیں ہے دوستو اگر کروز میزائل کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس بابر ون کروز میزائل ہے جس کی رینج سات سو کلومیٹر ہے بابر ٹو کروز میزائل ہزار کلومیٹر مار کر سکتا ہے جبکہ راڈ کروز میزائل چھ سو کلومیٹر تک کی رینج رکھتا ہے اور یہ سب ہی میزائل ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستو آخر میں آتے ہیں بین البریازمی میزائل کی طرف دوستو عالمی ماہرین ایک عرصے سے اس بات کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان نے بین البریازمی میزائل ٹی پو جس کی رینج پچپن سو سے سات ہزار کلومیٹر ہے جبکہ تیمور میزائل کی رینج آٹھ ہزار سے دس ہزار کلومیٹر ہے دو ہزار ایک میں شروع کرنے کے بعد دو ہزار بارہ میں مکمل کر لیے ہیں لیکن پاکستان نے اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کی لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ پاکستان نے ان میزائلوں کے ہونے کا بھی انکار نہیں کیا دراصل پاکستان کو کمزور معاشی حالات کی وجہ سے پابندیوں کا ڈر رہتا ہے اور اگر پاکستان پندرہ سو سے بائیس سو کلومیٹر تک کوئی میزائل بناتا ہے تو اس کی رینج میں پورا بھارت آ جاتا ہے جبکہ ستائیس سو سے چار ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والے ابابیل اور شائن میزائل تو بھارت سے بھی کئی میل دور دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس طرح اگر پاکستان کی ضرورت انہی میزائلوں سے پوری ہو جاتی ہے تو پھر آٹھ ہزار سے دس ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائلوں کے بارے میں پاکستان عالمی دنیا کو کیا وضاعت پیش کرے گا کہ میزائل کیوں اور کس لیے بنائے گئے دوستو آپ کی کیا رائے ہے کہ پاکستان کو بین مارکستان بریازمی میزائلوں کی دور میں شامل ہو جانا چاہیے یا نہیں کمیٹس بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ